اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور ڈیپٹی میئر وسیم قادر کی ہونے والی آپسی بدونسگی کا نتیجہ پارٹی میں ایک اور داراد وسیم قادر نے بھی نون لیگ کو خیر آوات کہہ دیا ماجرہ کیا ہوا پہلے حمزہ شہباز سے پوچھیں وہ حقیقت نہ بتائیں گے تو میں بولوں گا وسیم قادر حمزہ شہباز نے چالیس بلدیاتی نمائندوں کی مجودگی میں برہم ہوتے ہوئے وسیم قادر کو پانی کی بوتل دے ماری تھی نیب ایک بار پیرو اپوزیشن لیڈر کے پیچھے شہباز شریف کے خلاف ریفرنس تیار آشیانہ اقبال کیس میں نیب نے شہباز شریف کے خلاف تحقیقات مکمل کر لی چیرمن نیب کی منظوری کے بعد سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف ریفرنس احساب عدالت میں دائر کر دیا جائے گا ذرائع سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے داماد علی امران کے خلاف نیب کو ایک اور درخواست محصول امران علی نے دوہزار تیرہ میں گھر پر زبردستی قبضہ کیا شہی تاہیر خان کی نیب کو درخواست جلد کا روائی کا مطالبہ تین ماہ قبل لاپتہ ہونے والی تیس سالہ نیلم کی لاش مل گئی شوہر نے دوسری بیوی سکینہ سے مل کر نیلم کو قتل کیا اور لاش گھر کے سہن میں دفن کر دی عارف قاتل نکلا گھریلو جھگڑے پر چھریوں کے وار کر کے نیلم کو قتل کیا پولیس نقشہ موجود ہے نا تعمیرات کی منظوری نہ ہی کوئی دستاویزات جہر ٹون میں وائٹ ہاؤس بھی غیر قانونی ایم این اے افضل خوکر اور ایم پی اے سیفل ملوک کی رہائش کا خوکر پیلس کی تعمیر کرتے وقت بھی قانون کو خاطر میں نہ لیا گیا سیاسی اثر و رسوخ کا کمال شہباز دور حکومت میں اے ڈی اے نے بھی خوکر پیلس کے خلاف کا روائی نہ کی لہور نیوز نے حقائق سے پردہ چاہ کر دیا خوکر پیلس کے بالمقابل سرکاری ارازی پر قبضے کا معاملہ اے ڈی اے کا جہور ٹون میں آپریشن سینکڑو کنال سرکاری ارازی با گزار کروالی گئی فائنانس اینڈریڈ سینٹر بلوک میں واقعہ ایک ہزار کنال ارازی بظاہر نظر آنے والے جھگیاں کی انتیس سرمایہ کاری ارازی پر قبضہ کرنے کی آڑ میں پہلے مرحلے کے طور پر لگائی جاتی ہیں اے ڈی اے بہت سر افراد کو جھگیوں کا کرایہ ادا کرتے ہیں رہائشی قبضہ مافیا منشاہ بم اور اس کے بیٹے آسی منشاہ کا مزید پانچ روزہ جنیشل ریمان انستادر دشتگردی کی عدالت نے جیل بھیجوا دیا ملزیمان کے خلاف درجات مقدموں میں ریپورٹ اور چالان مکمل کیا جا رہا ہے تفتیشی افسر ایک لاکھ تیرانوے ہزار کنال ارازی سکینڈل کا معاملہ نامزد ملزیم ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے تین ماہ گزر گئے سیول عدالت نے اب تک فیصلہ کیوں نہیں دیا ہائی کورٹ کے جسٹس ایل اکبر قریشی برہم پولیس سیشن جج اور سیول جج سے ریکارڈ طلب پنجاب میں ایک سو نوے ارب روپے کی تین سو ستر ترکیاتی سکیموں میں ناکس میٹیریل کے استعمال کا انکشاف لاہور فیصلہ باد گجناوالہ راولپنڈی سمیت چھبیس ازلا کی سکیمیں شامل سڑکوں گلیوں کی تعمیر و مرمت میں ناکس میٹیریل کا استعمال ہوا ٹھیکے داروں کو سارے پیسے مل گئے فنڈز کلیر کروانے میں مبینہ طور پر محکمبلدیات محاصلات اور دگر انتظامیاں ملوث رہی ذرائع گزشتہ برسوں میں گھپلوں سے متعلق ریپورٹس آ رہی ہیں محکمبلدیات ہیلمٹ کے بغیر نئی موٹر سائیکل بیچنے پر پابندی نئی موٹر سائیکل فروخت کرنے والے ہیلمٹ بھی ساتھ دینا ہوگا لاہور ہائی کوٹ نے حکم جاری کر دیا بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل فروخت نہ کی جائے جسٹس علی اکبر قریشی ادھر سردی میں اضافہ ادھر گیس میں کمی کہیں سوئی گیس کا پریشر کم تو کہیں بلکل بند ایل پی جی مافیا نے علیدہ لوٹ مار مچا رکھی ہے شہری دوہری زید کا شکار ہیں فتح گرڑ اور غازی آباد کے رہائشوں نے کیا احتجاج نواب پورا روڈ اچھرا میں جماعت اسلامی کا گیس بندش کے خلاف مظاہرہ شدید ناربازی کی گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے زرائی ترقیاتی بینک کے اسلامیک بینکنگ سیٹ اپ کا افتتاح کر دیا صدر زرائی ترقیاتی بینک شیخ امانولا اور دگر کی تقریب میں شرکت پنجاب کی روئی کی پیداوار سندھ سے بھی کم ہوتی جا رہی ہے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور ڈگریاں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں نوکریاں نہیں ہیں ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے رفاقی وزیر تعلیم شفقت نحمود نے بھی مان لیا کہتے ہیں ایک دفعہ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا جسی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب پنجاب کے پہنچ اجلا میں ماں بچہ ہسپتالوں کی تعمیر کے لیے ساٹھ ملین روپے مختص کر دیے گئے وزیر سہد پجاب ڈاکٹر یاسمین راشد زیر صدارت جلاس میں اضافی بجٹ کے امور پر بھی غور کیا گیا غزائی پروگرام کے تحت مزید بارہ سو بائیس ملین روپے مختص کیے جائیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد یوسی چھہتر میں صوبائی وزیر سنت و تجارت میا اسلام اقبال کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے عوام کی جنوائی نہ کرنے والے افسروں کے خلاف کا روائی ہوگی میا اسلام اقبال محکمہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اصادزہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ماہ دسمبر میں اساتزہ کے شیڈیول ٹریننگ ملتوی صوبے بھر میں ٹریننگ چوبیس دسمبر سے شروع ہونی تھی کہ اساتزہ نے ٹریننگ کو رکھوانے کے لیے احتجاج کی کال دے دی تھی کسٹمز اٹیلیجنس کا ٹیمپل روڈ پر بیا چیمبر پر چھاپا خانستان سے سمگل کیے گئے کروڑوں روپے مالیت کے وزن کرنے والے ڈیجیٹل کمپیوٹر آئیز آلات کب سے ملے لیے سامان گودام میں چھاپا مار کر برامت کیا گیا کس نے کتنا مال بنایا سرکاری ملازمین کے گز گھیرہ تنگ آرڈٹ ہوگا ایف پی آر نے پنجاب انیورسٹی وابڈا ریلوے ایریگیشن پی ٹی سی ایل سمیت دیگر اداروں کے پانچ سو اکیس سرکاری ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیئے تمام سرکاری ملازمین کی احساسوں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں زرائے بے آسرہ افراد کے لیے بنائی گئی آرزی پناہ گاہوں میں ایک اور سہولت میڈیکل سٹاف کی بھی ڈیوٹیا لگا دی گئیں پانچ سو پناہ گاہوں پر ڈاکٹرز چام چھے بجے سے نو بجے تک موجود ہوں گے ڈی سی لہور سالحہ سعید نے سی ایو ہیلتھ کو خود مونیٹرنگ کی ہدایت کر دی میانی صاحب قبرستان سیکیٹری لوکل گورنمنٹ نے نئی کمیٹی بنا دی ڈی سی لہور سالحہ سعید چیئرمین ہوں گی ڈی آئی جی آپریشنز ڈائریکٹر ایڈمین ایل ڈی اے سمیت پندرہ میمبران پر مشتمل کمیٹی میں سرکاری ہو گئے سرکاری عراقین شامل جاوزات کے خلاف جاری آپریشنز سے پہلے تاجر قیادت کو اعتماد میں لیا جائے گا آل پاکستان انجمن تاجران کا حکومت سے مطالبہ کبزے ضرور ختم کیے جائیں لیکن ان تاجروں کو حراسہ کرنا بند کیا جائے خالد پرویت کی زیرت صدارت جلاس میں اہم فیصلے شہر میں چور بے لگام شہری غیر محفوظ تھانہ ملت پار کی حدود میں موٹر سائیکل چوری کی واردات دو چور شہری رزاق کے گھر کے باہر سے موٹر سائیکل لے اڑے سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول پنجاب پولیس میں جال سازی سے سٹیڈو گرافز بڑھتی ہونے والی کے خراف کروائی کا معاملہ موسیقی 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 نے افغانستان کو گیارہ صفر سے شکستے دی چودہ سال بعد بین الاقوامی ہوگی ہونا خوش آئند ہے